جی تو ہم ادھر تھے کہ کیسے ہم نے کمپین جو ہے نا پیڈ ران کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں جی پروڈیکٹس اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جس پروڈیکٹ کے اوپر آپ کے رویوز ہوں گے اچھے رویوز آپ دیکھیں ایک اس کے اوپر رویوز ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی اس سے بھی بیسٹ بک ہے جس کے اوپر ٹو رویوز ہیں ٹری رویوز ہیں ٹھیک ہے تو جس کے اوپر ٹاپ رویوز آ رہے ہیں ٹاپ سیلنگ بوک ہے آپ کی ٹین ٹاپ میں سے ٹین بوک سے آپ کی سیل ہو رہی ہیں ان میں سے جو ٹاپ کے اوپر بوک ہے اگر آپ نے ایک بوک کے اوپر پرموشن لگانی ہے تو وہ بوک سیلیکٹ کریں کیونکہ آپ نے اچھا سے اچھا ریویو لینا ہے اس کے بعد جیسے آپ اپنی بوک کو سیلیکٹ کر لیں گے نا تو آپ نے نیچے جانا ہے یہاں پر لکھا ہے انٹرسٹ ٹارگیٹنگ ٹھیک ہے کیا ہے کہ اس کے اندر جن لوگوں کا انٹرسٹ ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کیسے آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے Shepherd کرنا ہے اب دیکھیں آپ نے ایک بوک بنائلی kids کے لیے ٹھیک ہے یا پھر آپ نے ایک بوک بنائلی foreign friend business کے اوپر ٹھیک ہے اب بوزنس کین لوگوں نے کرنا ہے آپ نے ان لوگوں کو جو ہے نا ٹارگٹ کرنا ہے کیسے ٹارگٹ کرنا ہے یہاں پر basicقل یہ آپ نے آپی community کو جو ہے ہے نا ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اپنی audience کو کہ جو اس کام کے اندر انٹرسٹ رکھتی ہو تاکہ آپ کا ایڈ اون لوگوں کو دکھایا جائے جو اس کے اندر انٹرسٹ رکھتی ہوں تو اس لیے آپ نے یہ لازمی آپ نے جو ہے نا ٹارگٹ کرنا تھی یہ بیسیکلی یہ آپ کی جو نا کیٹاگریز ایک قسم کی بان جاتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو اس فیلڈ کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں جیسے ہماری بک فار میری شاہدی اس لٹی enquے کو اس سے چند로 egenفر ہم نے بک کیا جو ہے enabling structures کے لئے اس کو انا μια ترگٹ کریں گے باقی بزنس والوں لوگوں کو ٹرگٹ نہیں کریں گے باقی tyg副ب13 لوگوں کو ٹرگٹ نہیں کریں گے concentrations لوگوں کو ٹرگٹ نہیں کریں گے ریٹنس ڈائٹنگ کے لوگوں کی کو ٹیلڈ نہیں کریں گے ھی کگل نگ کریں ہاں کیا کریں انٹرٹین میٹ باؤ لوگوں کو سلیکٹ کر سکتیا آپ کو اس ایندر جن کا تھوڑا بہتا انٹرسٹ ہے ان لوگوں کو آپ نے ادھر سلیکٹ کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں پاس جیسے ہماری بوک کا جی کیٹس کے اوپر تو ہم کیا کریں گے ہم چلڈرن کو ٹارگٹ کریں گے چلڈرن کے اوپر ہم نے کلیک کیا اب آگے آپ کی چلڈرن کے اندر بھی سب کٹیگریز آ رہی ہیں کہ آپ نے چلڈرن اینیملز بکس بنائی ہے کہ چلڈرن کے لیے آپ نے جو ہے نا اینیملز کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے بعد ایکشن اینڈ ایڈوینچر کے اوپر آپ نے بوک لیکھی آئے اس کے بعد آپ نے کلاسز کے اوپر بوک لیکھی آئے لرننگ کے اوپر بوک لیکھی آئے مطلب کہ کیٹس کے لیے آپ نے کس ٹاپک کے اوپر یہ بوک لیکھی آئے کہ کیٹس اس کو ریڈ کریں گے دیکھیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا مطلب کہ کیٹس اس کے اندر حاصل کریں گے آپ دیکھیں اس کے اندر ڈیفرینٹس آپ کو کٹیگریز نظر آ رہی ہوں گی تو آپ نے ان کیٹیگریز کو ٹارگٹ کرنا ہے جو ان کے لیے بیسٹ ہوں گی جیسے یہاں پا رہا ہے جی ہمارے پاس چلڈرن کے اندر ہے ہم کال لیں گے جی لرننگ سب سے پہلے تو ہمیں چلڈرن کو اس کے اندر مطلب کہ لرننگ سکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کوئی اور اس کے اندر اگر میچنگ ہے تو اس کو ہم جو ہے نا سلیکٹ کال لیں گے اس کے علاوہ یہ ہے تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے جی ایکنومک گرافکس ناول ہے اس کے اندر ہم ٹارگٹ کال لیں گے اگر کوئی اس طرح کا یہ ناول ہم نے لکھا ہے یہ آدماز کے اوپر بوک ہے اس کے بعد آپ کی آجاتی ہے ایڈوکیشنل ٹیچنگ تو اس کے اندر آپ کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسا ہے جیسے یہ چیڑڈ اوڈ ایڈوکیشن ہے ٹھیک ہے اگر ہماری آئی پون ٹین کی بوک ہے تو اس کو ہم ٹارگٹ کال لیں گے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نے ادھر سے کچھ نہ کچھ ٹارگٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ جتنی آپ پیٹا کریں زیادہ ٹارگٹ کریں گے اتنی آپ کی آڈیانس زیادہ ہوتی جائے گی اب جیسے یہ سٹیڈنگ ہے تو اس کے اندر یہ بھی ہم ٹارگٹ کال لیتے ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ کال لگانی ہے یہ نہیں کہ مطلب کہ آپ ایسا ہی جو ہیں ادھر سے آئے آپ کو پتہ نہیں ہے میری بوک کس کے جو ہیں ٹوپی کی اوپر ہے اور آپ کمپیج ایڈز رن کرنے چلے تو آپ ادھر سے کوئی بھی آ کر آڈیانس ڈارگٹ کال دیں مطلب کہ ان کا انٹرسٹ یا آپ کی بوک کے اندر نہیں ہے تو آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہے کمپیج رن کرنے کا اس لیے آپ نے وہی کمپیج رن کرنی ہے ہوئی آڈیانس ڈارگٹ کرنی ہے جن کا ان کے اندر انٹرسٹ ہو تو اس لیے آپ نے یہاں سے سوچ سمجھ کر چلنا ہے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں آپ بہت ساری categories آپ کو ملیں گے ان کے اندر سے آپ نے جو ہے نا اپنی field کے لوگوں کو choose کرنا ہے select کرنا ہے جیسے ہم نے یہ 3 لوگوں کو جو ہے نا 3 topics کو 3 categories کو جو ہے نا ہم نے select کر لیا ٹھیک ہے جیسے ہم learning کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے early learning اس کے بعد childhood education ہے اس کے بعد studying works books ہیں ٹھیک ہے ہماری تو اس طرح سے ہم نے یہ 3 جو ہے نا select کر لیا اب جیسے ہی آپ یہ select کر لیں گے آپ اور بھی select کر سکتے ہیں آپ کے پاس minimum نہیں maximum جہاں پر ڈیر ساری categories ہیں اس کے بعد آجیتا ہے آپ کا billing ٹھیک ہے تو آپ ادھر اپنا cpc billing per click بھی click کر سکتے ہیں یا آپ کو per click جو ہے نا کتنی beat پڑے یعنی آپ کو per click کتنی cast آئیں تو وہ بھی آپ ادھر جو ہے نا click کر سکتے ہیں per click کے اوپر آپ کو $1 cast آئی جائے اس سے کام تو آپ نے ادھر click نہیں کرنا بھی آپ نے نیچے آجانا customer text کے اوپر ادھر آپ اپنے customer کے لیے کوئی message لکھ سکتے ہیں easy سا message جو چند لفاظ کے اوپر ہو چند sentence کے اوپر ہو two سے three sentence sentence مطلب آپ ادھر ہے type کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ad preview وہ آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کا ad دکھے گا ایسے لوگوں کو تو یہاں پر دیکھیں first page ہے kindle lock screen کہ آپ کی جو lock screen ہوگی mobile کی laptop ہوگی اس کے اوپر آپ کی book اس طریقے سے نظر آئے گی اس کے بعد آپ کہا جاتا ہے دوسرا ہوم سکرین kindle ہوم سکرین تو اس میں اس طریقے سے آپ کی book front میں نظر آئے گی ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کا نیچے بھی add چال سکتا ہے لازمی نہیں یا کہ اوپر ہی جو ہے نظر آئے نیچے بھی add چال سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے save and draft کہ آپ اپنی campaign کو review کریں دیکھیں دوبارہ سے submit کروائیں اور آگے سے live کروائیں اب یہاں پر دیکھیں ایک اور چیز کہ یہاں پر draft آپ کر سکتے ہیں draft کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی اس کو run نہیں کرنا آپ نے بعد میں اس کو run کرنا ہے تو آپ بعد میں اس کو run کر سکتے ہیں ابھی آپ نے اس کو set کیا campaign کو اس کے بعد آ جاتا ہے submit for review کہ آپ نے اس کو submit کروا دینا ہے review کے لیے آگے جب وہ review کے اندر جائے گی تو اس کے مطلب یہ احمد دیکھے گا کہ یہ ads چلانے کے قابل ہے یا نہیں ہے تو وہ اس کا review کرے گا اس کے بعد اس کو کیا کرے گا live کرے گا اب یہ live ہوگا تب جب آپ کی اوپر payment جو ہے نا billing payment method add ہوگا تو یہاں پر وہ آ جاتا ہے billing payment تو یہاں پر وہ آپ نے add اوپر لازمی کرنا ہے اس کو add کرنے کے لیے یہاں پر لکھا billing and payments جیسے ہی آپ اس کو اوپر click کریں گے تو یہ والا billing والا portion آپ کے سامنے open ہو جائے گا تو یہاں پر لکھا ہے جی choose a payment method کہ آپ اپنا payment method choose کریں credit and debit card یعنی credit and debit card کے ثروع آپ اپنے ads چلا سکتے ہیں اگر آپ نے ان کے ثروع چلانا ہے تو آپ continue کے اوپر click کریں ٹھیک ہے جیسے آپ continue کے اوپر click کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے next setup آ جائے گا set up your account details اپنا جو account ہے اس کی details set کریں تو ہم یہاں پر کیا اقارت دیں گے اگر آپ کے پاس agency account ہے کسی سے آپ نے account buy کیا ہو ہے تو پھر آپ agency account کے اوپر click کریں گے اگر آپ کا اپنا جو ہے نا وہ ہے account یعنی آپ اس کے honor خود ڈینجس account سے آپ payment کرنی ہے تو پھر آپ اوپر والے پار click رہنے دیں گے اس کے بعد اپنا name لکھیں ٹھیک ہے جو آپ کے اکاون اکاون لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا اڈریس دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر اگر آپ کا اڈریس لینگ ہی ہوتا ہے تو آپ آدھا اڈریس نیچے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا postal code کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ نے اپنا google سے نکال لی نا یہ ہے اس کے بعد آجاتا سٹیٹ پروفینز ریجن یعنی آپ کا سوبہ جو ہوتا ہے وہ آپ سلیکٹ کریں پنجاب ایک ہے برپکت انکھوا ہے یا کوئی اور ہے اس کے بعد آپ کیا کریں کنٹریز کو سلیکٹ کریں کس کنٹریز کے اندر آپ رہن کرنا چاہتے تمہارے پاس یہا پر رہا ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ اپنا ایمیل ایڈریس پوٹ کریں جس کے اوپر آپ کو نوٹیفکیشن ملے گی جب بھی آپ کی بک سیل ہوگی تو آپ کو میل آئے گا اور نوٹیفکیشن آئے گی جب بھی آپ پیمیٹ لگ رہی ہوگی اس کے پاس بلنگ ڈیٹیل آجاتی ہے بلنگ ڈیٹیل کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں آپ اس کو ٹک کی رہنے سے ٹھیک ہے اس کے اکاؤنٹ کا لگے گا تو یہاں پر آپ کسی بھی بینک اکاؤنٹ کا جس کی ٹرانزیکشن انٹرنیشنل ہو یعنی بیر کی ٹرانزیکشن ہو اس کے اندر ٹھیک اگر نہیں ہے تو آپ اس کی ہیلپ لائن پر کال کریں اور کال کرنے کے بعد ان کو بولیں کہ میرا جو دیبیٹ کار ہے اس کی ٹرانزیکشن انٹرنیشنل کار دے تاکہ میں پرچیزنگ کار چکھ ہوں آن لائن پرچیزنگ کار چکھ ایمازون الی بابا الی ایکس پریس سے تو وہ آپ کی اٹومیٹک لی ٹرانزیکشن کو انٹرنیشنل کار لے گے اگر اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے پاس اوپشن نہیں ہے تو پھر آپ آن لائن دو اکاؤنٹس بنتے ہیں سادہ پے ٹھیک ہے نیا پے یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹ ہے جو پاکستان کے اندر بن جاتے ہیں جن کا ڈیبیٹ کارڈ بھی آپ کو میر جاتا ہے نیا پے کا ڈیبیٹ کارڈ ہوگا وہ آپ کو فری آف ملے گا ٹھیک ہے مطلب کوئی اس کے اندر انویسٹ نہیں ہوگی اس کے اندر جسٹ جو ہے نا سامیٹ کروانے کے لیے آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوگی اس کو آن لائن کھولنے کے لیے اس کے اندر جسٹ آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ اور اپنا اڈریس ہونا چاہیے نیو آئی ڈی کارڈ چلے گا سادہ پے اکاوٹ ایزی لی جو اینا ویریفائی کار سکتے ہیں اور ایک سے دو دن کے اندر وہ آپ کا اپرووڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد نیا پے کے اندر یہ ہوگا کہ آپ فوری فری کارڈ ڈیویڈ کارڈ آورڈر کریں گے جو مطلب کہ آپ کو ایک سے دو دن کے اندر ہی مل جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے چند دن پہلے اس کو آج ستین دن پہلے اس کو ویریفائی کیا تھا تو مجھے وہ کارڈ نیا پے کا میر چکا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے اس کے درور چلا کیونکہ وہ بہت اچھا کارڈ ہے اس کے اندر مین فیوچر بھی میں آپ کو بتا دوں کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیں جو بھی ہم اپنے بینک اکاؤنٹ مزان بینک الفا بینک اس کے علاوہ یو بینک ہو گیا ایم سی بی بینک ہو گیا اس کے جو کارڈ ہوتے ہیں ہم جب اس کو یوز کرتے ہیں نا ہم کیا کرتے ہیں اس کا نیم ڈالتے ہیں کارڈ اس کے اندر کارڈ نمبر ڈالتے ہیں اس کے اندر کارڈ کی بیک سائیڈ کی ایک سی وی سی ہوتا ہے اس کو ادھر پٹ کر کہ ہم اپنی کمپین کوران کر دیتے ہیں آپ دیکھیں وہ ایمازون کے اندر کنٹرول سسٹم ہے آپ دیکھیں ادھر تو سوڈ کٹ جائے گا لیکن کیا ہوگا کہ وہ ختم ہونے کے بعد بھی چانس ہوتی ہے کہ آپ کی پیمیٹ ایکسٹر نہ کٹ جائے اس لئے ہمارے پاس وہاں پر کوئی اس کارڈ کے اندر آفشن نہیں ہوتا جو ہمارے بینک کے کارڈ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو فریز کار سکے لیکن نیا پے اور جو سادہ پے کا اکاونٹ ہوگا اس کے اندر آپ کا یہ آفشن ہوگا کہ آپ فورا فریز کار دیں آپ پیمیٹ سکتے ہیں پرچیزنگ کار سکتے ہیں کسی 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 ایشو نہیں آئے گا بہت اچھے دو اکاونٹ ہیں ان میں سے آپ ایک اکاونٹ اوپن کار سکتے ہیں اگر آپ اوپن کرنا نہیں آتا تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناوں گا بقیدہ لئے سکھائیں تو میں اوپر کارڈ کرنا ہے وہ آپ نے اس کارڈ کا سارا سسٹم ایڈ کرنا ہے جیسے اس کا نیم ہوگا اس کے بعد نمبر ہوگا اس کے سی وی سی کوڈ ہوگا یہ آپ ایڈ کر دیں اس کے بعد نیچے آ جائیں جی جہاں پر بھی وہ سیمی چیزیں کمپین ہوگی لائیو ہو جائے آپ کا ایڈ چل جائے گا ٹھیک ہے تو اتنا سا آج کا کام تھا ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا دی فکرٹ تھا لیکن آپ کو کہی سے بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے لازمی پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ لیکچر کال والے بھی آج والا بھی جو ہے نا ہماری جو تھیوری چالے رہی ہے بھی اس کا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور اچھا طریقے سے دیکھنا ہے تا کہ آپ کمپلیٹ پروسیس سمجھ جائے یہ کسی کام لوگوں کو یہ پتا ہے اس کے اوپر کمپیئن بھی چلا سکتے تو یہ لیکچر آپ کو یوٹیوب چینل سے ملے گا کیونکہ یہ میں کچھ لوگوں کی demand تھی تو اوپر publish کر دوں گا اور باقی جو کل والا لیکچر ہے نا وہ ہماری کلاس ہوئی تھی تو وہ آپ کو نیکسٹ ڈراف کے اوپر پر پہلے ہمارا کوس اپلوڈ ہو رہا ہے وہ پر یہ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو یہ پر کلاس سٹوپ کر دیتے ہیں کافی لیند بھی ہو گئی ہے تو اس لیے جو اگر کوئی آپ